آج چونکہ ٹیم لاہور پوچھتا ہے موجود ہے لاہور کے حفیظ سینٹر پر جو بدقسمتی کے ساتھ اس وقت جل رہا ہے اور پچھلے آٹھ ساڑھے آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں جب سے آگ بڑھ چکی ہے آگ بتایا جاتا ہے معمولی تھی تقریباً دس گھنٹے پہلے لگی لیکن بدانتظامی کی وجہ سے آگ بڑھ گئی اور اس وقت بھی تقریباً تین فلوز جو ہیں وہ آگ اپنی لپیٹمن لے چکی ہے میں نے پچھلی بریک میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جب یہ آپ کو کہا جائے کہ حفیظ سینٹر جل رہا ہے تو اس کو کتی ہی اس طریقے سے نہ لیجئے گا کہ یہ ایک عمارت جل رہی ہے یہ ہزاروں خاندانوں کا روزگار جل رہا ہے انفورچنٹلی اور اس کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ضرور ہے کسی نہ کسی کے سر پر اس کی ذمہ داری ہے لیکن انفورچنٹلی ابھی اس کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہوگا تاکہ لوگوں کے معاملات کو آسانی کی طرف لے جائے جاسکہ میرے ساتھ کچھ ناجر برادری موجود ہیں جن کا روزگار یہاں موجود تھا میں سر علاپ کے لیے آسانی کا معاملہ پیدا فرمائے میں 93 سے الحمدللہ یہاں پہ کام کر رہا ہوں یعنی شروع کے لوگوں جی بالکل شروع کے لوگوں پانچویں دفعہ دیکھ رہا ہوں یہ حفیظ سینٹر کو جلتے ہوئے پانچویں دفعہ گورنمنٹ سیل ٹیکس لیتی ہے کسٹم ٹیکس لیتی ہے ہم سے ایک سائز لیتی ہے انکم لیتی ہے اور پی ٹی اے ٹیکس بھی لیتی ہے کون سا ٹیکس ہے جو گورنمنٹ یہاں سے نہیں لیتی اس کے باوجود کیا ہے صبح سوہ ساتھ بجے میں آئے ہوئے یہاں پہ ایک مشین تھی گورنمنٹ کی صرف بس ایک مشین آگ بجا رہے سوہ ساتھ بجے میں آئے ہوئے یہاں پہ الحمدللہ اور اس کے دوسرے فلور پہ آگ تھی دیکھتے دیکھتے تیسرا فلور پکڑا اس نے چوتھا پکڑا گرون پہ اور فس پہ آ چکی ہے گورنمنٹ کنٹرول صرف تماشاں ہو رہی ہیں کنٹرول نہیں ہو رہی ان کے بس کی بات نہیں آئی ہے ہر پانچ منٹ بعد پانی ختم ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتا ہے گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب پوری دنیا میں خاص طور پر جب آپ کا کوئی ایسی بیلڈنگ ہوتی جہاں پر تجارتی سرگرمیاں بہت ساری ہوتی ہیں اس کے باہر وارٹر ہائیڈرنٹس لگائے جاتے ہیں جن کو زیر زمین پائپس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوتا ہے جن کے پانی کا پرابلم ہی نہ ہو سب کچھ کیا ہوا ہے گورنمنٹ سنجیدہ ہی نہیں ہے یہاں پہ کنٹرول کرنے کے لیے ابھی آپ دیکھ لیں صرف دو مشینے ہیں اور صرف تماشا ہو رہے ہیں یہاں پہ مجھے بتائیں دو گھنٹے سے تین گھنٹے سے تو آپ بھی ہیں یہاں پہ مجھے بتا دیں کتنی آگ کنٹرول کی ہیں آٹھ کنال کا پلازہ ہے دس ہزار سے زیادہ لوگ یہاں وابستہ ہیں ایک ہزار دکانیں ہیں یہاں پہ ایک ہزار سے زیادہ خاندان وابستہ ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور گورنمنٹ کو پتہ آئی یہاں پہ بیٹری لیتھیم ٹھیک ہے نکل ہر قسم کی بیٹری ہیں لیپ ٹاپ کی موبائل کی وہ بھم ہیں سارے وہ فوری تو اور پھٹتی ہیں بلکل اور آگ بڑھاتی ہیں گورنمنٹ سنجیدہ ہی نہیں ہے کام کرنے کے لیے گورنمنٹ کو فرصت ہی نہیں ہے سر رہنمائی کیجئے گا کہ جس ٹائم پہ آگ کا پتہ چلا بتایا جاتا ہے تو پہنچ چار مجھے آگ ہلکی شروع ہوئی تھی لیکن اس کے بعد چھ ساڑھے چھے بری تک آگ بڑھ چکی ہوئی تھی اگر بروقت کاروائی کی جاتی تو یہ اتنا بڑا حادثے سے بچا جا سکتا تھا جی بچا جا سکتا تھا تب سے ایک لگی ہوئی ہے اب دو لگی ہوئی ہے اس سے تو نہیں نہ کنٹرول ہونے آپ بتائیں ہم اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں سارا کچھ ہم کیا کریں بتائیں کدھر جائے ہمارا نقصان کو ان پورا کریں ہم چاہ جائیں ہمارے گھر پارے پریشان ہے جب بھی کسی ہائرائز بیلڈنگ کو آگ لگتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں پہلی چیز یہ جاتی کہ یار انشورٹ محال ہے سار یہ ایک بیلڈنگ نہیں ہے یہ ہزاروں لوگوں کا چورا چلتے ہیں یہاں انشورٹ کمپنی یہاں کی انشورٹ لیتی نہیں ہے مجھا کیا وہ کہتے ہیں ہم افیس سنٹر کی انشورٹ ہی نہیں کرتے ہیں یعنی وہ اپنی لسٹوں میں بلیک لسٹ سمجھتے ہیں یہ بلیک لسٹ سمجھتے ہیں آئی سکیورٹ سمجھتے ہیں اس کو انفورچونٹلی بتائیں ہم لوگ تا جائے میری گورنمنٹ سے اپیلا ہمارا سارا نقصان پورا کیا جائے وہ تاور میں بھی آگ لگی اور سامنے تاور میں اوپر آگ لگی ہی ہے تاور میں بلکل جی انفورچونٹلی سٹویشن ہے لوگ اپنی بپتہ سنا رہے ہیں لیکن سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ کیا آگے کوئی سننے والا بھی موجود ہے کیا کوئی ایسا موجود ہے جو ان کی تکلیف میں ان کے لیے معونت کا کام کرسکے سرے سلام علیکم ایک سکنڈ سلام علیکم رہنمائی کیلئے گا آپ کا یہ کام ہے کاروبار ہے کہ کوئی شاپ ہے جی میری یہ ہم نے شاپ ہے اچھا آپ سیلز میں ہیں نہیں 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 یعنی ڈائریکٹلی اپنا سٹیپ بارگ جی ہم آگا یہاں پر بزنس کس فلور پہ ہیں جی ہم آگا یہ سیکنڈ فلور سیکنڈ فلور پہ سیکنڈ فلور اللہ کرے کہ تمام لوگوں کے لیے حفاظت کا معاملہ ہو جل چکا ہے مینجمنٹ کو آپ دیکھ لیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ فائیو برک ڈیو والے پتہ نہیں ان کو کہاں سے ٹرین کیا ہوا ہے دو مشینے ان کو بھی کام کرنے کا اس کو طریقہ نہیں ہے آپ خود دیکھ لیں یہ ایسے آگ پو جانے والے پچھلی سائیڈ پہ تو پہلے مشین ہی لگی تھی ابھی آدھا گھنڈہ پہلے ایک مشین وہاں پہ بیجا ہے انہوں نے ٹھیک ہے نہ ان کو کوئی طریقہ ہے نہ کوئی ٹریننگ ہے کچھ بھی نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے یہ ان کو برتی کون کرتا ہے ان کو طریقہ ہی نہیں ہے ریسکیو والے ایسے کام کرتے ہیں واسا کا وہ ایک ٹینکر آیا ہوئے وہاں پہ وہ بھی کبھی آگے پیچھے ہو رہا صرف یہاں پہ ٹرافک کی جام کیا ہوا ہے کوئی منیجمنٹ نہیں ہے صرف چھوٹی ہے اچھا ہوتا یہ ظاہر ہے آپ کے جس بات ہمیں سمجھاتے ہیں کیونکہ آپ تکلیف میں ہیں پریشانی میں ہیں لیکن دیار ڈوئنگ گا اس میں بہت سارے مسائل ہیں سمجھنے کی بات کی یہ پہلی کرین جو لاکر لگائی گئی یہاں پر پہلی لفٹ جو لاکر لگائی گئی یہ پہلے لگی ایک اور دماتہ ہوئے ایڈی اس ٹائم بھی کیونکہ بیٹریز نظر موجود ہیں یہ دوسری لفٹ کتنا اچھا پہلے لگائی ہیں یہاں پہ جونسا ہے یہ ایسیز ہے اس کے پہلے لگائی ہیں دوسری لفٹ بھی ابھی توڑی دیا پہلے آئیے نظرین میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ فائر فائٹنگ کا کام حفیظ سینٹر کے چاروں طرح سے نہیں ہو رہا حفیظ سینٹر کے دو سمتوں میں فائر فائٹنگ کا کام ہو رہا ہے جانی جہاں پر روڈ ایکسس ہے اور اس کے لیے صرف دو لفٹ موائی گئی ہیں جن کے ذریعے ایک فائر فائٹر اوپر جاتا ہے اور فائر فائٹنگ کرتا ہے اس وقت بھی وہ کام کرے لیکن انفورچنیٹ سیچویشن یہ ہے کہ یہاں پر انیس سو ڈیڑھ کے فائر برگیڈ کے ٹرک بھی نظر آ رہے ہیں اور وہ فائر برگیڈ کے ٹرک ان کے حوالے سے دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ان کا پریشر بہت زیادہ ہے لیکن انفورچنیٹ چیز یہ ہے کہ وہ جگہ جگہ سے لیگ کر رہے ہوتے ہیں وہ پانی لانے کا صرف کام کر سکتے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ زیر زمین وارٹر سپلائی کے سسٹم موجود ہوتا وارٹر ہائیڈرنٹس موجود ہوتے زیر زمین تاکہ اس قسم کے سانے ہاتھ اس قسم کے ہاتھ ساتھ میں فوری طور پر ٹرکس میں پانی بھر کے لانے کا انتظار نہ کیا جاتا جوہر پانچ سے سات منٹ میں خالی ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ ریفل ہونے کے لیے جاتا ہے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ کیا ہم آنے والے دنوں میں اس ہاتھ سے اس آنے سے کچھ سیکھ سکیں گے ابھی تاجر برادری سے بات کریں یہاں کی یونین کے انتظامیاں سے بات بھی کریں گے مراد راز صاحب یہاں پر آئے ہیں موجود ہیں ہم نے ان کے ساتھ بھی تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کی ریکارڈنگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے انٹرو سے پہلے ہم نے ان سے ڈائریکٹلی یہاں آتی ان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن آویسلی ہی اس دا منسٹر تو وہ جس مرز کا شکار سیاستدان ہو جاتے ہیں وہ انفورچنیٹلی اسی تکلیف سے بزاتے خود جوج رہے اللہ ان کے لیے آسانی اور صحت کا معاملہ فرمائے ناظرین میں بزاتے خود رات کو اسی حفیظ سینٹر میں تھا اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک عدی دفعہ ان کا حفیظ سینٹر کسی نہ کسی وجہ سے آنا ضرور ہوتا ہے ظاہر ہے موبائلز ہیں لاب ٹاپس ہیں اپنا نہیں تو کسی دوست کا کسی کے ساتھ آگے خود آگے یعنی کہ لاہور نہیں پنجاب نہیں پورا پاکستان اس بزنس ہب کی طرف رکھیا کرتا تھا لیکن آج جہاں پر ایک نا اہلی کی وجہ سے آتش زدگی کا سامنا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کی کمائی جو ہے وہ نظر آتش ہو رہی ہے خاکستر ہو رہی ہے مہر ساتھ تاجر برادری موجود ہیں وہ صاحبان موجود ہیں ان سے بات کرنی کچھ کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام سر کتنے عرصے سے یہاں پر کاروبارت کر رہے ہیں انیس سال سے انیس سال سے کونسے فلور پہ ہے میری گراؤن فلور پہ شاپ ہے گراؤن فلور پہ موبائلز کا ہے موبائلز کا میری شاپ ہے الحمدللہ گراؤن فلور ابھی بچا ہوا ہے اللہ اپنا میں رکھے اللہ اپنی فضلت میں رکھیں باقی فرس لوڑا ہے ہمارے تاجر بھائی ہیں جو بہت زیادہ ایفیکٹ ہو ہیں ان کو اللہ اپنی صبر دیں اور حوصلہ دیں پافی سینٹر آپ کے سامنے ہیں کہ ہم لوگ آنسوں سے رو رہے ہیں میں نے لوگوں کو یہاں پر دکھ سے گرتے دیکھا ہے سر اللہ اپنی آفیت میں رکھیں ہم لوگوں سے دیکھا نہیں جا رہا اور کوشش یہی ہے کہ جل سے جل اس کو ختم کر دیا جائے سمجھنا سر یہ چاہوں گا کہ جب کوئی تاجر کہیں تجارت کرتا ہے کوئی کاروبار کرتا ہے خاص طور پر اس قسم کی ہائی رائز بیلڈنگ میں تو اس کے پہلی اشورٹی جو ہوتی ہے کہ میرا مال میری جان محفوظ ہوگی اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو وہ تجارت نہیں ہے وہ کاروبار نہیں ہے حفی سینٹر جس کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک محفوظ ترین جگہ ہے کیونکہ اس کے حوالے سے سٹیک ہولڈرز بڑھیں سٹیکز زیادہ ہیں وہ کوشش کرتے ہوں گے کیا آگ سے لڑنے کا اندرونی نظام فیلیر اس کا جو نظر آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے جی ابھی تک تو نظر یہ ہی آ رہا ہے کہ آگ کا نظام جو اندر انٹرنل ہی جو سسٹم تھا وہ سارا فیلیر ہے ادھرویز ایسا یہاں تک تو کام پہنچنے ہی نہیں چاہیے بالکل ٹھیک ہے تو اگر یہاں تک پہنچا ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اتنی زیادہ جو آگ یہاں تک جو سات اٹھ گھنٹے سے آگ چل رہی ہے وہ کیوں اتنا لونگ کیوں ہوئے یہ کام کس کو بجانی پہ ہماری یونین ہے ہمارے لوگ ہیں سب لوگ ہیں اچھا لڈی اے کی ذمہ داری اور سیول ڈیفنس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے لڈی اے بیلڈنگز اپروف کرتی ہے اس کے نقشوں کو اپروف کرتی ہے اور اس کے بعد منیٹرنگ بھی کرتی ہے سرولنس بھی کرتی ہے کبھی آپ کی نظر سے ایسا گزرا کہ لڈی اے کے لوگ آئے ہوں انہوں نے آکے حفیظ سنٹر کا ڈیٹیلڈ معاینہ کیا ہو اور دیکھا ہو کہ یہاں پر کوئی ایسی چیز تو نہیں جو کسی حادثے آسانے ہیں کی صورت میں مشکل پیدا کرسکے نہیں ہم نے ابھی آج تک کبھی بھی نہیں دیکھا کبھی بھی نہیں دیکھا 18-19 سال میں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا عمران خان صاحب یہ سوالات میرے آپ کے لیے میں تین چار کوئیسٹنز کروں گا دوسرا کوئیسٹنز ہے یہ کرنا چاہوں گا کہ کبھی یہاں پر آپ نے سیول ڈیفنس کو آتے دیکھا ہے کہ لوگوں کو ٹریننگز دے رہے ہوں کہ آگ لگنے کی صورت میں بچانا کیسے اپنے آپ کو ہم لوگوں نے تو کبھی نہیں دیکھا ہم لوگ ایک شاپ پہ ہیں میرے دیکھے یونین کے پاس وہ آتے ہوں لیکن سکھانا تو لوگوں کو تا یونین کو تو نہیں سکھانا تھا بلکل یونین شاید سیکھتی ہے یا نہیں سیکھتی ہے میں نہیں پتا لیکن ہمارے پاس کبھی بھی نہیں آئیتی تیسری چیز سر کہ آپ نے کبھی انتظامیاں کوئی سیچویشن میں دیکھا کہ وہ وارٹر ہائیڈرنس کو کھلوارہی ہے ان کو ریفربش کروارہی ہے آگ بجانے والے سلینڈرز ان کو ریفربش کیا جا رہے ہیں اس کی ایک دو دفعہ ٹریننگ دیکھی ہے ہم نے کہ یونین ہماری جو ہے وہ آکے گیس سلینڈر بھی چیک کرتی ہے آگ بجانے والے سلینڈر چیک کرتی ہے پھر پانی کے جو نوزلز لگے میں میں ان کو چیک کرتی ہے چھت کے اوپر جنریٹرز پڑے ہیں کتنے جنریٹرز ہیں آٹھ دیس ہیں نہیں دو جنریٹرز دو جنریٹرز ہیں ان کا ڈیزل بھی اوپر ہی محجود ہوتا ہے اور وہ بھی آتی شدگی میں وہ شاید شامل ہوئے وہ تقریباً دو تین گھنٹے پہلے انفورچنیٹ اللہ آپ کے لئے آفیت اور آسانی کے معاملہ فرمائے